سامین اگرامی یہ ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ ہے جس کے اللہ کی طرح ہر شہر میں گھر ہے ہر شہر میں یا اللہ کا گھر ہے یا حشین کا گھر ہے ہر قسم کی مخلوق کو یا اللہ کھلاتا ہے یا حشین کھلاتا ہے اس کے دروازے پر رزق کے علم بھی بکتا ہے اور رزق کے جسمانی بھی بڑھتا ہے علم والا رزق بھی دیتا ہے حشین اور غذا والا رزق بھی دیتا ہے حشین پوری کائنات میں بٹنے کی چیزیں یہی دو ہیں یا علم بڑھتا ہے یا رزق بڑھتا ہے خدا کی قسم کائنات میں جب بھی کسی نے علم بڑھا اس نے پہلے جہالت کا اقرار لیا جہالت کا اقرار لیے بغیر کائنات میں کوئی علم تقسیم نہیں کرتا اس رات پڑھانے آئے تو پہلا فکرہ یہ کہتا ہے آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا یہ فکرہ بتاتا ہے تم جاہل ہو میں تمہیں بتانے آیا ہوں کائنات میں بڑا سا بڑا کوئی بھی علم دینے والا جب بھی اس نے کبھی بھی علم دیا وہ دنیا کا علم تھا یا دین کا اس نے پہلے جہالت کا اقرار لیا اس کے بعد علم عطا کیا اور کائنات میں جب بھی کسی نے روٹی بانٹی اس نے پہلے غروبت کا اقرار لیا پھر روٹی کے ٹکڑے حوالے کیے حسین نے علم بھی عزت کے ساتھ بانٹا رزق بھی عزت کے ساتھ بانٹا علم بانٹا ہے تو پڑھنے والا مجھتہ عظم کیوں نہ ہو وہ بھی بار بار یہی فکرہ کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بھئی جب بھی کوئی عالم دین خداب کرتا ہے جو الفکار بھائی ساتھ ساتھ مجھے فکرہ کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں واقعات تو توانے بچیاں نبی جاہدن اس کا کیا مطلب ہے حسین علم بانٹا ہے عزت کے ساتھ اور جب حسین نے رزق بانٹا خدا کی قسم جہاں کروڑ پتی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے وہاں پتی کمیز والا بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے کہ کئی بندوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے یہ تو اب تاہر اور قادری صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے جب ان سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ قادری صاحب آپ اہل سنت ہیں انہوں نے کہا سو فیصد انہوں نے کہا آپ علی علی بہت کرتے ہیں قادری صاحب نے کہا سو فیصد انہوں نے کہا باقی صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق ہے انہوں نے کہا سو فیصد اور جو ہے یہ نہیں بولے گا وہ جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتا ہوں گی رات کے اس وقت عام بندہ نہیں جاگ سکتا حسین کی محبت میں وہی جاگتا ہے جس کا نام امام زمانہ کی لسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہا صحابہ میں اور علی میں فرق ہے کہا سو فیصد کہا کوئی ایک فرق تو بتاؤ تاہر القادری نے کہا کہ باقی صحابہ ایسے خلیفہ بنے علی ایسے خلیفہ بنے اور کوئی بھی اپنے پیر کا نعرہ ہاتھ اٹھا کے نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کے پیر کو ایسے بنایا ہی نہیں گیا سامینہ کے نام حسین کے دروازے سے علم بڑھتا ہے عزت کے ساتھ ریشک بڑھتا ہے عزت کے ساتھ حسین کے دروازے سے تقسیم ہونے والی خزا کے دو نام ہیں ایک کا نام ہے لنگر دوسرے کا نام ہے نیاز نیاز خاص مومن کے لیے جسے تبرے والے حفاظتی ٹیک کے لگے ہوئے ہوں سمجھو ہے یا نہیں اس لیے کہ نیاز دشمن بطول کو کھلانا حرام ہے اگر دشمن زہرہ کو ایک لکمہ بھی کھلاو پھر کھانا بن جائے گا نیاز نہیں رہے گی نیاز کے آداب میں پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ نیاز ہے اس وقت تک نیاز رہے گی جب تک بطول کے دشمن کو نہیں کھلاو گے بطول کا دشمن کھا لے نیاز کھانا بن جاتی ہے خالص مومن کو کھلاو وہ نیاز ہے ارلنگر ہندو کھائے سیکھ کھائے عیسائی کھائے اپنا کھائے بیگانہ کھائے دوست دشمن کو یا اللہ کھلاتا ہے یا حسین کھلاتا ہے موسیٰ نے کہا تھا معبود تھوڑی دیر کے لیے فرعون کی خضا بند کر دے اس کی سانس بند کر دے اسے پتہ چل جائے گا اللہ تو ہے یا یہ ہے آواز ہے موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اللہ ہونا کیسے بھول جاتا اور دوسرا کائنات میں میرا بادشاہ حسین جہش کے دروازے پر دوست اور دشمن کھاتے ایک فکرہ اور بھی یاد رکھنا بزرگوں سے تصدیق کرا لینا لنگر کھایا جاتا ہے نیاز چکھی جاتی ہے بے شک زیادہ کھا لینا بولو سہی لنگر کے لیے لاؤز استعمال ہوتا ہے کھانا نیاز کے لیے استعمال ہوتا ہے چکھنا بزرگوں سے پوچھنا جہنگرانوں میں نسل در نسل مولا کا رزق چلتا ہے وہ کہتے ہیں نیاز چکھ لیجی نیاز چکھی جاتی ہے لنگر کھایا جاتا ہے مجھے نیاز کے چکھنے سے قرآن کی آیت یاد آگئی کلو نفشن ذائقت الموت ہر نفش موت کا ذائقہ چکھے گا پتہ چلا مومن موت کو نیاز شمجھ کے چکھ لیتا ہے اور جسے دنیا میں نیاز سے موت آتی ہو اسے موت سے بھی موت آ جائے گی اور جو نیاز چکھنا جانتا ہے اسے نیاز سمجھ کر موت خدا عطا کرے گا اور وہ حسین کے دروازے کی خیرات سمجھ کر بندے بڑے گھبراتے ہیں یہ مار گئے تو کیا ہوگا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ موت سے نہیں ڈرتے کمال ہے کائنات کا پہلا امام ہے علی جو ارادوں پر بھی گفتگو کرتا ہے ارادہ تو بندوں نے کیا اور علی کیا فرماتے ہیں کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے اچھا یا علی ہم نے تو بڑے بڑے بندے تھر تھراتے اور گھبراتے دیکھیں علی فرما دے موت سے نہیں ڈرتے یہ آمال سے ڈرتے یہ اپنے کرتوتوں سے ڈرتے اپنے آمال سے ڈرتے جیس بچے نے استاد کا دیا ہوا سقول کا کام کیا ہوا ہو وہ اگلے دن خوشی سے سقول جاتا ہے اور جو سارا دن کھیلتا رہا اسے اگلے دن موت آتی ہے وہ صبح صبح بیمار ہو جاتا ہے چھٹی کے ٹائم کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تمہجو ہے یہ نہیں لہٰذا جیسے نے ادھر والا کام یہاں کر لیا اسے موت سے گھبرہ ہٹ نہیں ہاتھ اس کے ہیں اسے چھوو جسے وہ چاہے آنکھ اس نے دی ہے ادھر دیکھو جسے وہ چاہے زبان اس نے دی ہے وہ بولو جو وہ چاہے کیونکہ مالک وہ ہے اگر گنڈی کر لی ہے آنکھ ہاتھ زبان پھر اسے توبہ کے پانی سے دھو لو دھوکے واپس کرو گے پھر بھی واپس کی گنجائش رہے گی جرم آ جائے مملکت جشم میں اگر جرم کی فوج داخل ہو جائے پھر جنت حرام ہو جاتی لیکن کائنات کا اکلوتا بادشاہ ہے حسین جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں بھی معافی کی امید جاگ اٹھتی ہے میں نے کہا ہے کہ جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں بھی معافی کی امید جاگ اٹھے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں تین شابان کو اس دنیا میں آیا دس محرم کو اس دنیا سے گیا جیسے دن دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی اتا کی جاگنا نیاز حسین اسے دبان مولا نے دی ہے میرے مرشد حسین نے میرے بادشاہ حسین نے زندگی کے پہلے دن بھی ایک مجرم کو مجرم کو معافی اتا کی زندگی کے آخری دن بھی ایک مجرم کو معافی اتا فرمائی زندگی کے پہلے دن فطرس کو پر اتا کیے زندگی کے آخری دن ہر کو علیہ السلام بنا گیا ایک فرش کا مجرم تھا ایک عرش کا مجرم تھا ساتھ لگتے تھانے کو لگتا تھانا نہیں چھیڑتا سہسیل کی حد ہوتی ہے جلے کی حد ہوتی ہے صوبے کی حد ہوتی ہے ملک کی سرحد ہوتی ہے دلی کا مقدمہ اسلام آباد نہیں آتا اسلام آباد کا مقدمہ دلی کی عدالت نہیں سنتی شبیر نے جھولے میں لیٹے لیٹے پہلا مقدمہ آرش کے مجرم کا سماعت فرما کر کائنات کے ماتھے پہ لکھ دیا فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے آرش کا بادشاہ بھی حسین ہے جیس مقدمے کی سماعت بڑی عدالت کر چکی ہوں اسے چھوٹی عدالت سن نہیں سکتی فطر اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں سماعت شدہ تھا دشمن حسین کل کا مرتا میری طرف سے آج مر جائے میں جس مرشد کا کھاتا ہوں اس کا فضائل چھپا نہیں سکتا جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر سانی کے خصوصی اختیار رکھتا اس بادشاہ کو حسین ابن علیہ کروڑ صدیہ کروٹے بدلے حسین حسین رہے گا ایک کروڑ زاکر نائک جیسے کتے یزید کو رضی اللہ کہلے نہ شبیر کا مقام گھٹے گا نہ یزید کی عزت میں اضافہ ہوگا یزید کی بیجتی کو تم رضی اللہ کہ کر عزت میں تبدیل نہیں کر سکتے کئی بندے پریشان ہو گئے کئی ہمارے لڑکے بھی پریشان ہو گئے کہ جی ان کے مولوی نے ٹی وی پہ آ کر یزید کو رضی اللہ کہا ہے میں کہتا ہوں دعا مانگو اللہ کہے سارے مولوی یزید کو رضی اللہ کہا کرے ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کہے اس کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی عزت میں کمی نہیں آئی ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا چل گئی ہے یہ ہے رضی اللہ کی اوقات جو بیوی اور بھپی کو برابر سمجھے وہ رضی اللہ جو شراب بھی کے نماز میں شرکت کرے وہ رضی اللہ ہوشیار اب تو میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھوں گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا سارے جیک کیے جائیں گے جو روئے جنت واجب جو رولائے جنت واجب جو رونے والوں جیسی شکل بنا لے جنت واجب واحد پیر ہے کائنات کا حسین جو ریاکاری پہ بھی جنت دے دیتا ہے جسے رونا نہیں آتا اس نے شکل بنا لی ریاکاری ہے اور کئی عبادتوں میں تو ریاکاری کا زیادہ سواب ہے حسین کے مدرسے میں میں اکیلا کنڈی بند کر کے کمیز اتار کے زنجیر مارنی شروع کر دوں کوئی سواب نہیں ہوگا توجہ ہے یہ نہیں ہے جتنا چوک پہ آکے ماروں گا اتنا زیادہ سواب ہوگا توجہ ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ماتم احتجاج ہے اور احتجاج بند کمرے میں نہیں ہوتا کھلے میدان میں ہوتا لوگ کہتے ہیں چار دیواری کے اندر سے کرے حسین کرو جاؤ رسول کو رکو حسر رسول کو کندے بھی بٹھا کر اس نے چار دیواری کے اندر سہر کیوں نہیں کر رہی گھوڑا بن کے باہر آگے ہے رسول بندے پوچھتے گھوڑا بنانا جائز ہے میں کہتا ہوں گھوڑا بننا سنت ہے حسین کی محبت میں بھوڑا بن جانا رسول کی شنط اور آب ہی گئے بازار میں کہ جینے جنت کا بڑا شوق ہے شیعہ جنت کی پرواہ نہیں کرتے جینے جنت سے اچھی جگہ ملی ہوئی ہو جنت سے اچھی جگہ محمد علی جوہر نے کہا تھا قتلِ عشین آسل میں مار کے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے سنو ایک علی والے کا شعر سنو عشین کا جس کو ساتھ چلے گے وہ بول پڑے اور جسے ساتھ چلے گے سر بھی ہلا دے اس وقت میں بولنے کی زحمت بھی نہیں دیتا خوشبوے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد خوشبوے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد دنیا کو لے ہو حیران ہو جائے اس وقت کونسا بادشاہ ہے جس کی ریت جاگ رہی ہے خوشبوے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد عقیدے میں وہ بولا کرے جس کا عقیدہ ساتھ ملے خوشبوے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بادد حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد اجھ خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تسلیم روحے جوہرے مرہوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد شاعر کہتے ہیں ہندوستان کا دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے میں نے موڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے ایک ہندو شاعر ہے ماتھر لکھنوی حسین حسین کرتا رہتا ہے جہاں جائے حسین حسین اسے ایک مولوی نے پکڑ لیا اور اگر تو تو ہندو ہے تو تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا ہندو کہتا ہے ماتھر کہتا ہے پھر حسین حسین کرنے کا فائدہ اگر تو ہندو ہے نہیں جائے گا جلال میں آگے کہتا ہے جنت میں چلا جاؤں گا کہتا ہوا ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہمت جذبہ اللہ ازادار کے کم از کم ستر امتحان لیتا ہے پھر ازادار بنتا ہے ستر امتحان ہے ازادار بننا آسان نہیں اللہ کے دیئے ہوئے اہدے امتحان کے بعد ملتے ہیں کبھی سردی کر کے امتحان کبھی گرمی کر کے امتحان کبھی بارش آگئی امتحان کبھی سارے ذاکر آگئے امتحان کبھی کوئی نہ آیا امتحان توجہ ہے یہ نہیں جو ثابت قدم رہتا ہے پھر اسے اہدہ ملتا ہے ازادار اس لیے سامینے کے رن ماتھر کہتا ہے جنت میں چلا جاؤں گا کہتا ہوا ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا اللہ مدرس اندرزہ فرماتے ہیں میں نے ایک ملانگشہ پوچھ لیا تو بھی جنت میں جائے گا اور اگر زہدی صاحب جب ماں نہیں جانا تو پھر جنت علیگال خود ہے پھر جنت ہے ہی کوئی نہیں ملتی ہے علی کی ولایت سے ملتی ہے حشین کی محبت مولی قیدہ گناہگار جنت میں کیسے جا سکتا ہے بیلکل نہیں جا سکتا ہو گناہگار چلا جنت میں جائے ہو ہی نہیں سکتا لیکن مولانا یہ بھی تو یاد رکھ کیا لوہا موم ہو سکتا ہے جواب آئے گا نہیں کیا پتھر میں سے اونٹھلی نکل سکتی ہے جواب آئے گا نہیں کیا کالین ہوا میں اڑ سکتا ہے جواب آئے گا نہیں کیا دریاں میں رستہ بھن سکتا ہے جواب آئے گا نہیں کیا چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے کیا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہاں موم نہیں ہو سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پہاڑ سے اونٹھنی نہیں نکل سکتی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے کالین ہوا میں نہیں اور سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریہ میں رستہ نہیں بن سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے سورج مغرب سے نہیں آسکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا آپ سو ضرور رہے ہیں لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے نئی مولانا پتھر موم ہو جاتا ہے اگر کرنے والا دعود ہو پہاڑ سے اٹھنے نکلاتی ہے اگر نکالنے والا سالح ہو کالیر ہوا میں اڑ جاتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو دریاں میں رستہ بن جاتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ ہو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اگر کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو سورج مغرب سے نکل آتا ہے اگر نکالنے والا حیدر کرار ہو گناہگار جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والا حسین ابن علی ہمیشہ دعوے کی حقیقت دعوے دار کی حیثیت دیکھ کر پھیر کی جاتی ارادہ مرید کا محتاج ہے دعوے کرنے والے کی طاقت کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے مثلا میں رات کے اس وقت یہاں پہ آپ کے سامنے دعوے کروں سا مہینے کے رامی دس منٹ بعد میں کراچی جا کے مجلس پڑھوں گا کراچی جاؤں گا نہیں کراچی پہنچ کے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں گا آپ بالکل یقین نہیں کریں گے کیونکہ میں نہیں پہنچ شکتا جب پہنچ نہیں شکتا تو پڑھوں گا کیسے لیکن اگر یہی دعوے عاصف ابنہ برخیہ کر دے جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلکیش کا طاقت لے کر آیا تھا تو آپ جو شک کرے گا وہ خود مشکوک ہو جائے گا علیق عزت کی قسم ماتمیوں کا دعویٰ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے جنت کی مالکین کا دعویٰ ہے میں تمہیں لے کر جاؤں گی